عجیب عجیب وحیات باتیں ان کی مسس کے بارے میں ان کے نکاح کے بارے میں مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ ملک کہاں جا رہا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا پاکستان میں کل آپ نے دیکھا لاہور میں کیا ہوا ہے چار ملازمہ ہی تھی پاکستانی بچے جو غریب ہوتی ہیں ملازمہ ہی کہیں بن سکتی ہے کلب میں اور وہاں پہ ہم سے جو ایک لوٹا ہو کے گئی تھی ایم پی اے صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے چوری کیے ان بچوں کو سٹرپ سرچ کیا گیا ہے جو جیل سے بچے نکل رہے ہیں وہ اپنی تشدد کی کہانیاں بتا رہے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا ہے ان پر کوئی افائی آریں نہیں کٹی ہیں مجھ پر کوئی افائی آر نہیں کٹی تھی صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا لائن آرڈر کا سیچویشن اس وقت ڈیٹیریئٹ ہو گیا ہے جو کر رہے ہیں اس میں فائدہ کس کا ہے کسی پاکستانی کا فائدہ اس میں ہے کیا اس میں عمران خان کا فائدہ ہے چاہے وہ نون کا ہو یا پیپل کا ہو یا جیو آئی ایف کا ہو یا این پی کا ہو پاکستان میں چوڑیاں بڑھ جائیں قتل بڑھ جائیں ایک فارمہ پرائم میریسٹر کو جیل میں بیٹھے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے جیل بیٹھے باوجود اس نے کھمبے کو بھی جب ٹکٹ دیا وہ کھمبہ بھی جیت کیا ہے یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی تکاریر اٹھا کے دیکھ لیں وہ جو کہہ رہے ہیں امریکہ میں اور کسی کی دی سنی تو وہ بھی تو امریکہ ہے نا باٹم لائن اس وقت ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جڑوں کو تکلیف پہنچے گی اگر عمران خان کو کچھ ہوا پاکستان کی جڑے ہل جائیں گے یہ آپ یاد رکھیں یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میں یہاں پہ اپنی بات رکھوں گی اور باپ شریلی صاحب کو انوائیٹ کروں گی کہ وہ آیا اور اپنی جگہ سنبھالیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جس طرح آپ کو بھی ساندانہ میڈم نے بھی بتایا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمن ہیں اور جس طرح ان کو پکڑا گیا جس طرح ان کے خلاف کیسز بنے جس طرح ان کو سزائیں ہوئی اس کی اوپر آدمی افسوس بھی کر سکتا ہے اور آدمی کو یہ وہ لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی خانون نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ان سب کاروائیوں سے اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو نقصان ان لوگوں کو ہوا ہے جنہوں نے یہ سارے اقدامات کی ہیں خان صاحب کا ٹرائل جیل میں ہوتا ہے خان صاحب کو ملاقاتی فیلٹر ہو کے جاتے ہیں آپ سب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس جو تھے ان کے ریمارکس آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیسے آرپیو پنڈی کو اور کیسے جیل سپرٹنڈڈڈڈ کو کہاں سے احکامات آتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے مطلب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سارے کے سارے تناظر میں ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور آپ اگر ہمارا قانون اٹھا لیں مہتبت صاحب یہاں بیٹھے ہیں کانو لیگل ایکسپورٹ ہے ہمارے اور سینئر وکیل ہے خیبر وقتن خواہ کے جس طرح کی پبلکی پی ایم ایل ایم کی لیڈرز نے خان صاحب کی زندگی بھی بہت بات کی ہے فر ایزامپل جس طرح رانہ صلی اللہ نے کہا کہ جب تک امران خان زندہ ہیں یہ چیزیں ہوں گی یا جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا یا جس طرح دیگر سیاسی جو لیڈرز ہیں پی ایم ایل ایم کی انہوں نے کہا اس کے بعد تو اگر خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کلیرلی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی رسمانسیبیلٹی کس پہ آتی ہے ہم یہ سیول سوسائیٹی سے بھی اپیل کرتے ہیں ہم یہ وقلہ برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں یہ جو قانون آئین کی پامالی ہے یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو یہ ملک نہیں رہے گا اور یہ ایک سرکل ہے ہمارے ساتھ ہوا کل کو کسی اور کے ساتھ ہوا اور ماضی میں ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے سو یہ اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا جد و جہد کرتے ہیں یہ ہم کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم پورے ملک میں یہ جو ایک فستائیت کا نظام جاری ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں سو اس کے اوپر جو ہے ہم ہم ہمارے پاس آپشنز کھلیں ہم جس طرح آپ کو پتا ہے ہماری خیبر بختن قوام حکومت ہے ہم میں پبلک منڈیٹ ملا ہے ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کا ہم پورا خیال رکھیں گے ہم جو ہے مفاہمت کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اس مفاہمت کو کمزوری نہ سمجھا جائیں ہر قسم کے آپشنز مضاہمت کے بھی کھلے ہیں اور اس کے اوپر غور بھی ہو رہا ہے اگر ہمارے ساتھ ہمارے دیوار سے لگایا گیا ہماری ریڈ لائن پہ جو خان صاحب ہیں ان کی جان پہ خطرہ ہوا تو پھر ہم سب آپشنز استعمال کریں گے ہم جو ہے اس کے بعد ابھی ابھی جس طرح میں نے کہا ہمارے پاس ابھی سارے راستے مفاہمت کے ہیں لیکن خان صاحب کی اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے کسی قسم کا کمپرمائز نہیں ہے کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ جو چونکہ خان صاحب آپ جیل میں ہیں تو مائنس ون ہو گئے اور چلیں جی آپ یہاں حکومت کریں اور یہاں آپ پارلمنٹ میں کام کریں اور یہاں وہ کریں یہ قبل قبول نہیں ہے تحریک انصاف اور امران خان لازم ملزوم امران خان کے بغیر تحریک انصاف نہیں اور تحریک انصاف کے بغیر امران خان یہ کہنا کہ جی مائنس ون اور مائنس ون والا اگر کوئی آپشن ہے تو وہ عوام فیصلہ کریں گے وہ کوئی مخصوص طولہ نہیں کرے گا فیصلہ کہ یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے اسی مائنس اور پلس کے چکروں میں اس ملک نے پچھلے ستر سال میں بڑا نقصان کیا ہے ہم نے بڑی چیزیں گوائی ہیں اسی مائنس اور پلس کے سلسلے میں سو اس کو بڑا کلیرلی اس بات کو سمجھیں کہ کل کو ہمیں تھوڑی سی بھی بینک ہوئی گئے کہ یہ جو خان صاحب کی اوپر ان کی زندگی کی اوپر جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس پہ تھوڑا سا بھی ہمیں صداقت نظر آئی تو مضاہمت اس ذلے سے یہاں سے شروع ہوگی اور پھر یہ یہاں سے جائیں گے پورے پاکستان میں پھیلیں گے سو برائی مہربانی ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے لوگوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ ان کے لیے کام کریں یہ صوبے میں خوشحالی آئی آئے امن آئے استحکام آئے یہاں پہ ایکنومک ایکٹیوٹی ہو جو کاروبار یہاں سے گئے ہیں وہ واپس آئیں وہ جو بے یقین یہاں پہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو لیکن not at the price کہ آپ جو ہے کہیں کہ نہیں بس اب تو خان صاحب جیل میں ہے تو ان کو تو منس کرنے ہیں اور چلیں آئے باقی کام کریں منس اگر کوئی کرے گا تو وہ پاکستان کی عوام کرے گی کوئی شخص کوئی جماعت کوئی ادارہ کوئی گروپ کوئی نہیں کرے گا سو آخر دوبارہ اکن کے اکل کے ناکھوں لیے جائیں اس ملک کے ساتھ پھر رحم کیا جائیں استحکام کی طرف بات چلی جائے پولرائزیشن کم سے کم ہو اور جنگوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے وہ سیاست جیتو رہے ہیں thank you question so up آپ نے کہا ہے کہ اگر آج آنے میں صداقت میں در آئی یعنی آپ صداقت میں در نہیں ہے نہیں اس رہا نہیں ہے بات یہ ہے کہ کافی سرکل سے information آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم verify کر رہے ہیں جب ہمیں 101 فیصد یقین ہو جائے گا کہ ان چیزوں میں وہ ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی option نہیں ہوگا ابھی لیکھیں information ہے ہمارے پاس میں نے کہا نا different circle سے آتی ہے لیکن اس کو جب تک ہم verify نہیں کریں گے اور وہ ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اسی press conference کا بھی یہ مقصد تھا کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم confirm کر رہے ہیں اگر confirm ہوئی پھر press conference نہیں ہوگا پھر action ہوگا پھر یہاں آپ سے مضاہ مت ہوگی سو حمد صاحب جوڑری پرویزنائی کہ ہم سر کے حوالے سے لگا جانا ہے کہ وہ کی شرد زبنی ہے یا اسٹرین کی اعتمد رہی ہیں وہ کیا اگر کیسہ کہانی ہے کوئی اطلاع ہے جی اب بس ہے کچھ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ وہ ادھر گرے ہیں باکروم میں سلپ ہوئے ہیں ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے ان کی پسلیوں پہ چوٹ آئی ہے لیکن جتا ہم مجھے پتا ہے جیل میں کوئی ایسا ہسپتال ہے نہیں جہاں پہ پسلی ٹریٹ ہو سکے اور سر کے اور جن کی ایج بھی زیادہ ہے تو نیچرلی اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے تو پیمز جیسے جگہ لے کے جانا پڑے گا لیکن ہمیں بھی ساری نیوز میڈیا سے ہی مل رہی ہیں ہمیں کوئی انگرونی کوئی نیوز نہیں ہے کوئی پیجائی کا رجمہ یا کوئی بندہ یا کوئی نیوز نہیں ہے جیل کے اندر فابندی ہے خان صاحب کو ملنے کے لیے اتنی دشواریاں ہو رہی ہیں کچھ ہی لوگ اگر ابھی کچھ حال ہی میں کوئی ملنے ہیں سو اس کا کوئی ایس ترچ انفرمیشن نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو مہنس الہی صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان کے فیملی کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں سو جو ہی ہے اس طرح کی کوئی صورت آئے گی تو وہ ہم انفرم کرتے ہیں ہم نے غلطیوں پر سیکھ لیں باقی لوگ نہیں سیکھتے اور باق صاحب یہ پتہ ہے کہ وفاق میں آپ مہترالہ جو تاؤو حدر ملا بیاراتہ مشاریف شریف ملا کیلئے بھی آپ نے مقایمت کی بات کی ابھی آپ سبائی سمجھ کا اجلاس پر نہیں بلایا جا رہا ہے تو کیا اس حوالے سے پٹی آئے کے اندر بقیرہ طور پر مشاورت ہوئی ہیں یا کچھ امرجنسی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کبھی اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے کبھی وہاں اجلاس دیکھیں اس کا مجھے اے سچ نہیں پتا اگر ریکوزیشن ہوئی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق یہ سپیکر کا اختیار ہے جو بھی وہ اس کو دیکھ لیں گے دوسری جو آپ مفامت کی بات کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیراعظم سے ملے ہیں وہ بحیثیت چیف ایگزیکٹیو ملے ہیں صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ملک کے علی امین گنڈاپور ہماری صوبے کے صدر ہیں میاں شہباز شریف غالباً پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں اس کپیسٹی میں نہیں ملے بکور ایک صوبے کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں وفاق سے اس صوبے کے لیے جو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ملے ہیں سو ان چیزوں میں فرق ہے ایک آپ کی ذمواری ہے بس حیثیت چیف ایگزیکٹیو آف تا پروینس ایک آپ کی ذمواری ہے بس حیثیت پریزیڈنٹ پرویڈنل پریزیڈنٹ تاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خان صاحب کو نکالنے کی جد جہد ہے میں نے جس طرح کو کہا اور اب سب کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ جب عدد کیس میں فیصلہ ہوا تو جو ہمارا الیکشن کیمپین تھا اس میں دس کروڑ روپے کا بوسٹ خود ہی مل گیا اگلوں نے اپنی کم اقلی سے ہمارے لئے زیادہ کیمپین کی ہم نے اتنا وہ نہیں کیا جتنا وہاں سے کیا ہے سو اس قسم کے حالات ہیں اس قسم کے اقتامات ہیں اس سے مزید سٹیبلیٹی کی طرف جیدے جائیں گی آپ کی جو بات ہے پہلے اور یہ تھا وہ تھا پولٹیکل پولٹیشن اس ملک میں چاہیے یہ کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں یہ ایک سائیکل چلا آ رہا ہے ستر سالوں سے اس میں سیاستدان کا بھی قصور ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی اور یہ آیا لیکن سیاستدان اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں ان کا ایک اپنا آپس میں مفاہد مت ہو مضاہ مت ہو وہ ہونا چاہیے لیکن یہ چیزیں صرف اور صرف سیاستدانوں کے پاس حکومت سیاستدان کے علاوہ کسی اور کا ملخل نہیں منا شیئر علی صاحب سے بتائیں کہ آپ کی پاکستان تحریکیت صاحب کے تمام لیڈرالک کارپونا پاکستان آرمی کے اور آرمی چیز کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں ان کے خلاف تو کیا یہ نہیں سمجھے کہ اپنے ملکوں آپ خود کمزور کر رہے ہیں اپنے پاکستان آرمی کو خود کمزور کر رہے ہیں آپ آرمی سے کس چیز کا بتا نومائی کا بتا لے رہے ہیں ایک منو رہے ہیں نہیں تو مطلب آپ کا کیا مطلب ہے کہ نومائی آرمی نہیں کی نہیں آپ نومائی کا بتا آپ سے جو آپ کو دیکھیں میں بتاتا ہوں ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں صرف آرمی نہیں ایون ہمارا ہر ایک ادارہ مطلب اس دن پشاور میں مشنی گیٹ پہ حملہ ہوا تین پولیس والے شہید میں گیا وہاں پہ ان کے ساتھ قمرازی کی دعا کی سارا کچھ کیا اس سے پہلے جب ہماری حکومت کی ہر دھانے میں جب حملہ ہوتا تھا ہم پولیس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے پولیس ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکن کیونکہ وہ وہ کر رہے تو اگر ہم پولیس کے ساتھ اتنا اقیدت رکھتے ہیں اور پولیس کا ہمیں پتہ ہے اچھائی بھی ہے برائی بھی تو کیوں ہم پاکستانی فوج کے سلا ہو جائیں گے یہ تو بالکل مطلب ہے کہ سوچنے سے بھی بات ہے فوج آپ کے ملک کا ایک حصہ ہے آرٹیکل 243 کے اندر آپ کی پاکستان کی آمد فورسز جو ہے وہ آپ کے فیڈل حکومت کے مہتاعت ہے اور ہر ادارہ جو فیڈل حکومت کا مہتاعت ہے وہ ہم ان کے حامی بھی ہیں ان کے سپورٹرز بھی ہیں یہ امپریشن کے پاکستان تریک انصاف میں کوئی بھی پاکستان کی فوج کا یا آمد فورسز کا ائر فورس و نیوی و آرمی کے خلاص ہے یہ انہی ختمات ایک ایک وہ ہے مسلیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے اور اس لیے نہیں کہ فوج کے پاس ٹینک ہے بندوقیں ہیں طاقت ہے تو ہم دھرکے وہ کہہ رہے عزت جو ہوتے ہیں ریسپیکٹ وہ آپ جو ہے کمانڈ کرتے ہیں ڈنڈے سے کوئی عزت آپ کو عزت نہیں دیتا ایک بندہ رات کو اٹھا لیا جائے تین دن بعد وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ترانے گاتے لگتا ہے وہ عزت نہیں بڑھتی وہ اس کے اندر جو بیچ بویا جاتا ہے اس کا ریزلٹ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سو بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے خلاف ہیں فوج ہو انٹیلیجنس ایجنسیزوں کسی کے خلاف ہیں یہ ایمپریشنل ہاں ہم یہ کہتے ہیں اور کہیں گے اور اگر ہمارے ماضی میں بھی کوئی اس طرح کی کسی نے یہ غلطی کی ہے کہ جن اداروں کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے وہ سیاست سے دور ہیں وڈساپ سیفر کے معاملے میں اسساسی سے آپ شیئر ساست سے دور ہیں جن اداروں کا جو کانگیشنل ہیرنگ لوگ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تھا یہ سب جو تھا یہ انہوں نے ایک کانسپینسی دھیری سکتے کر آیا ہے آپ ان کے سیٹمینٹ پر جائے کہ پھر اتنا انہوں نے کہا اس میں امریکہ کا کوئی روڈ نہیں تھا تو آپ ان کے جن اداروں کے سیٹمینٹ کیا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ سب کیسی آپ نے اگر وہ پروسیڈنگ دیکھی ہیں تو وہ انتہائی گارڈیڈ سٹیٹمینٹ تھی مثال کی طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ڈماش جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وزارت خارجہ نے بلا کے اور انہیں ڈماش حوالے نہیں کیا تھا ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا سی این این پر خود امران خان صاحب کا اپنا انٹرویو ہے جس میں وہاں کے کارسپانڈنٹ نے ان سے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے پوری ایک سائیکل بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ لیٹرز تو ہمارے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس پہ ایڈریس ہوئے ہیں پھر ہمارے جو فورن جو سفیر ہیں ان کی اس پہ عدالت میں سٹیٹمینٹس موجود ہیں انہوں نے اگری کیا ہوا ہے اس سے سو یہ تو تمام تناظر ہے اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی ہے کہ یہ کارگزاری ان کے بندے نے کی بھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود امریکہ نے اس الیکشن کو بھی جو ہے اپروپ کے لائک سمجھا اور یہ کہا کہ جا کے بازابطہ امران خان کی سٹیٹمینٹ جو ہے وہ بھی لاکے جمع کرائی جائے سو ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اوورٹ کچھ ہوتی ہیں کوورٹ اوورٹ جو ہوتی ہیں وہ ایکسپریس لی کہہ دی جاتی ہیں اور جو کوورٹ ہوتی ہیں انہیں آپ اپنے لے کے انسائٹ جو ہے سائیکل میں اس چیز کو دائرے میں لے کر آتے ہیں سو یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کے اپنے ہی بندے کو ان کی سینٹ کے سامنے جو ہے امران خان نے جواب دے بنا دیا اور وہ جو سوورینٹی کا جو تصور امران خان نے دیا تھا آپ نے اس کی عملی تفسیر بھی دیکھی تو اس لیے آپ یہ سمجھئے کہ ڈانلڈ ڈو جو ہے اس نے سپلیمنٹ کیا ہے انڈورز کیا ہے ان فیکٹ وٹ ایور امران خان ہے سٹیٹر سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے بھی ہیں کہ خود قومی اسیمبلی کے جلاس میں سپیکر نے کہا کہ یہ جو سائیفر ہے یہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا گیا ہے پھر سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں شیئر ہو چکا ہوا ہے سو آنکھیں بد نہیں کی جا سکتی آرگومنٹ جو ہے نا وہ ایوالو ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رول آف لاک کے لیے ہمارا جو یہ فوکس ہے یہ بڑے محصر طریقے سے بین الاقوامی دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور ایک بات جو آپ کی سمجھنے کیا وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو آسٹریلیا ہو برطانیہ ہو ان تمام طرح ممالک نے جو ہے در حقیقت ان الیکشنز کو جو ہے وہ منفی قرار دیا ہے اور پروب کا تقاضی کیا ہے ایک جیس صرف سبلیمنٹری جواب دوناللو نے ایک بہت دو جھوٹ بولے کانگریشنل ہیرے میں کانگریشنل پہ کیا کرتی ہو کہ اپنے قوانین ہیں کہ سٹیٹ اپارٹمنٹ کا کوئی بندہ کانگریشنل کے سامنے جھوٹ بولے گا وہ در سزا ہوتی ہے دو جھوٹ پہلا جھوٹ یہ ہے رائن یہ ہے ایرک سپرلن آپ ہی کی طرح جرنلسٹ ہے انٹرسپٹ کا اس کی ٹویٹ بھی آپ چیک کر لیجے گا اس میں وہ کہتا ہے کہ دوناللو نے جواب دیا ان سے پوچھا کانگریشنل نے پوچھا کہ آپ ہی تھی جلدی پاکستان کی یہ جو دھاندی شدہ حکومت ہے اس کو کیوں آپ نے گریٹنگز دی کیوں اس کو ایکسپٹ کیا کیوں اس نے باتچیت کی دوناللو جواب دیا کہ جی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہم ریکیگنشن ویڈھولڈ کریں جس نے الیکشن کیا اور ہم نے اس کو مبارک بات دے دی اور ہم نے بات کر لی اور دیکھی جائے گی دو جھوٹ اس میں بولے گئے پہلا جھوٹ امریکہ ابھی تک افغانستان کی گورنمنٹ کو ریکیگنائز نہیں کرتا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے دوناللو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امپلوئی ہے اور یہ افغانستان پاکستان اس کی زد میں آتے ہیں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہوا ہے ان آن لائن آپ خود چیک کر لیں کہ ہم افغانستان کو نہیں ریکیگنائز کرتے ہیں پہلا جھوٹ دوسرا جھوٹ وینیزویلہ کی گورنمنٹ وینیزویلہ کا جنوارا حقاقت صاحب ہے جو ان کی انٹریم گورنمنٹ ہے امریکہ نے اس کو ریکیگنائز کیا ہے اور جو الیکشن کے بعد جیت کے آیا ہے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ